آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور کے ایک مشہور بدماش ناجی بٹ کے بھائی سکھا بٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک شریف انسان تھا جب ناجی بٹ کے دشمنوں نے اس کے ایک بھائی کو لوہا گرم کرنے والی بھٹی میں جلا کر راہ کر دیا اور پولیس نے ناجی بٹ کو سیال کوٹ کے علاقے میں بولا سنیارہ گجر اور ہمایو گجر کے ساتھ جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا تو اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعدی سکھا بٹ دبائی سے پاکستان واپس آ گیا دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ناجی بٹ کی دشمنی اپنے خاندان میں ہی چر رہی تھی جو رشتے میں اس کے کزن لگتے تھے اس کے کزنوں میں مین کردار مینہ بٹ اس دشمنی میں تھا مینہ بٹ کی مدد لاہور کے کئی قبضہ گروپوں نے کی جن میں بٹ گروپ، خوکر گروپ، خواجہ گروپ وغیرہ شامل تھے سکھا بٹ نے پاکستان پہنچنے کے بعد چھوٹے لیول سے منشاعت فروشی کا کام شروع کیا اور چند مہینوں کے اندر اس نے کافی اچھی رقم کمائی اس رقم کو اس نے جیل میں گرفتار مختلف اور مشہور اشتہاریوں کو چھڑوانے کے لیے استعمال کیا اور بعد میں ان رہا کیے گئے لوگوں کو اس نے اپنے گروپ میں شامل کیا اور اپنے گروپ کا نام اس نے سکھا بٹ رکھ لیا کچھ عرصہ بعد اس گروپ نے سکھا بٹ کی سرپرستی میں لاہور کے بڑے بڑے تاجروں اور کاروباری لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ان لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ان کے مخالفین کا ساتھ دیا سکھا بٹ کے دوست نومی بٹ کو پولیس نے دو ہزار تین میں گلبر کے علاقے سے گرفتار کیا پیشی پر لے جاتے وقت سکھا بٹ اور اس کے دیگر ساتھیوں نے پولیس پر کچہری کے باہر فائرنگ کر دی جس میں دو سب انسپیکٹرز میں تین سپاہی قتل ہو گئے سکھا بٹ ان پانچ قتلوں کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاہور کے علاقے سے فرار ہو گیا ان پانچ قتلوں کے بعد ان مختلف گروپ میں سے کھوکر گروپ جس نے ناجیب بٹ کی دشمنی میں اس کے مخالفین کا ساتھ دیا تھا انہوں نے سکھا بٹ کو ان قتلوں کے بعد خود کو گیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا کھوکر گروپ اس دور کا ایک مشہور اور طاقتوت گروپ تھا اور ان کا سیاسی اثر اور سوک بھی تھا کھوکر گروپ کے دو لوگ اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی تھے اور سیاسی پاور کی وجہ سے پولیس کے ذریعے سکھا بٹ اور اس کے دوستوں کو جالی پولیس مقابلے میں مروانے کی کوشش کی کھوکر گروپ نے سکھا بٹ اور اس کے ساتھیوں کی مخبری کے لیے اپنے لوگوں کو لہور کے مختلف علاقوں میں مختصص کیا جہاں پر وہ لوگ سکھا بٹ کی مخبری لیا کرتے تھے اس کے علاوہ پولیس کے عام لوگ بھی ان اس مخبری کے واقعہ میں شامل تھے دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایک مخبری پر پولیس نے جب سکھا بٹ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ٹاؤنشپ کے علاقے میں اپریشن کیا تو سکھا بٹ کے گروپ اور پولیس کے مبین دو گھنٹے تک فائرنگ ہوئی جس میں آٹھ پولیس والے قتل ہو گئے تھے جبکہ پانچ لوگ سکھا بٹ کے بھی مارے گئے تھے اور سکھا بٹ کو بھی چھے گولیاں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا پولیس نے سکھا بٹ کے گرفتار ساتھیوں کو جیل پہنچایا اور سکھا بٹ کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا جہاں کھوکر گروپ کے مخالف گروپ میاں گروپ کے لوگوں نے پولیس کے لوگوں کو گھیر کر سکھا بٹ کو زخمی حالت سے ہی ہسپتال سے فرار کروایا میاں گروپ کے لوگ پولیس کی وردیاں پہن کر ہسپتال میں آئے تھے اس لیے کاروائی کرنا آسان ہو گیا تھا میاں گروپ اور کھوکر گروپ ایک دوسرے کے سیاسی حریف تھے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ساری انفارمیشن کھوکر گروپ سے لی گئی ہے انفارمیشن کے مطابق اس وقوع کے بعد سکھا بٹ کے گرفتار لوگوں کو میاں گروپ نے جیل سے نکروایا یوں بعد میں سکھا بٹ گروپ میاں گروپ میں شامل ہو گیا سکھا بٹ کو جب اس بات کے یقین ہو گیا کہ یہ پولیس مقابلہ کھوکر گروپ کے کہنے پر کیا گیا ہے تو سکھا بٹ اور اس کے ساتھیوں نے میاں گروپ کی سر پرستی میں کھوکر گروپ کے ڈیرے میں گھوس کر فائرنگ کر دی جس میں کھوکر گروپ کے گیارہ لوگ قتل ہو گئے ان گیارہ قتلوں کے بعد لہور شہر میں کئی روز تک مارکیٹیں اور دکانیں بند رہی اس طرح بعد میں کھوکر گروپ نے سکھا بٹ گروپ کے بجائے میاں گروپ کے پانچ لوگوں کو قتل کروا دیا کھوکر گروپ کو اس بات سے علم تھا کہ اس کاروائی کے پیچھے میاں گروپ کا ہاتھ ہے دوستو یہ دونوں گروپ اس وقت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے جب ان دونوں گروپوں کی دشمنی بڑھی تو اس وقت کے پنجاب کے صدر اور مسلم لیگ کی آلہ قیادت میاں شہباز شریف نے ان دونوں گروپوں کی صولہ کروانے کے لیے انہیں اپنے گھر مارڈل ٹاؤن بلایا لیکن دونوں گروپوں کے درمیان صولہ نہ ہو سکی سکھا بٹ نے اپنے نو قزنوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے ناجی بٹ کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا تھا سکھا بٹ نے اپنے مخالفین کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا تھا اس دشمنی میں سکھا بٹ کے مخالف گروپ ناجی بٹ کے مخالف گروپ سمیت اس کے پورے خاندان کے لوگ بھی اس دشمنی میں جام بھاک ہو گئے تھے لاہور شہر میں سکھا بٹ گروپ کا نام بہت کم عرصے میں لوگ جان گئے تھے سکھا بٹ گروپ نے میاں گروپ کے کہنے پر دو ہزار نو میں کھوکر گروپ کے دو سابق ایم این ایز کو قتل کروا دیا جس میں رفاقت کھوکر اور سجاد کھوکر شامل تھے میاں گروپ نے ان کتروں کے بعد کھوکر گروپ کو کمزور کر دیا کھوکر گروپ کے بہت سے لوگ اور ووٹرز میاں گروپ میں شامل ہو گئے میاں گروپ نے مضبوط ہونے کے بعد سکھا بٹ کو میاں شہباز شریف کے سامنے پیش ہو کر پولیس کو گرفتاری دینے کی آفر دی لیکن سکھا بٹ نے اسے قبول نہ کیا سکھا بٹ کو اندازت تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کر کے جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دے گی سکھا بٹ کو اس بات کا بھی اندازت تھا کہ میاں گروپ اور نو لی کی آلہ قیادت اب انہیں استعمال کر چکی ہے اب انہیں گرفتار کر کے جالی پولیس مقابلے میں مروانے کی پلاننگ کر رہی ہے جالی پولیس مقابلے سے پہلے ہی سکھا بٹ اور اس کے ساتھیوں نے مارڈل ٹاؤن سے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو اگواہ کر لیا شباز شریف اس وقت وزیر آلہ پنجاب تھے پورے شہر کی ناکبندی کر دی گئی سکھا بٹ گروپ اپنی گاڑی میں ایڈیشنل آئی جی کو بٹھا کر لہور شہر پار کرنے میں کامیاب ہو گیا ایڈیشنل آئی جی کی گاڑی میں موجودگی کی وجہ سے پولیس نے کسی قسم کی ان پر فائرنگ کی اور نہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کی پولیس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ایڈیشنل آئی جی کو موقع پر ہی مار دیا جائے گا رہیم یار خان کے علاقے کے قریب ڈی پیو سیل چھٹا کو سکھا بٹ کی گاڑی روکنے کے احکامات جاری کیے گئے فرنٹ لائن پر موجود ڈی پیو کو سکھا بٹ نے فائر مار کر قتل کر دیا اس کے بعد یہ خبر میڈیا چینل تنگ پہنچنا شروع ہوئی تو نور لیگ کی آلہ قیادت نے میڈیا کے انکلز کو بھاری رقم دے کر اس خبر کو رکوایا مسلم لیگ کی قیادت کو اس بات کا خچہ تھا کہ اگر خبر میڈیا پر چلی تو پنجاب حکومت کی کارگردگی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی سکھا بٹ نے ایک پولیس والے کے ذریعے آئی جی آفیس میں پیغام بھی جوایا کہ ان کے گرفتار ساتھیوں کو افغانستان بارڈر کے قریب لے جایا جائے اور وہاں انہیں چھوڑ دیا جائے اس کے بطلے اغواش ادھا آئی جی کو چھوڑ دیا جائے گا اس طرح اس تیہ شدہ بات چیت کی طرح پولیس نے سکھا بٹ کی گرفتار لوگوں کو افغانستان بارڈر پر رہا کیا اور سکھا بٹ نے اغواش ادھا ایڈیشنل آئی جی کو چھوڑ دیا اس کے بعد سکھا بٹ گروپ افغانستان بارڈر سے افغانستان میں چلا گیا جہاں پر جا کر انہوں نے کچھ عرصہ بعد قیام کیا اور بعد میں دبائی فرار ہو گئے دبائی میں بیٹھ سکھا بٹ نے اپنے کئی دوستوں کے ہمراہ مل کر ایک پلیننگ بنائی اس پلیننگ کے مطابق سکھا بٹ کے لوگ